نمسکار نیوز 18 انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شوانی پانگی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش موکر شروعات کرتے ہیں ایک بار پھر اسرائیل حماس مہاید کی خبروں کے ساتھ غازہ کی اتری علاقے میں اسرائیل کا بڑا ہوائی حملہ ہوا ہے آسمان میں دھوئے کا گبار اچھلا ہوا نظر آیا بڑی خبر آپ تک پہنچا دیں نیوز 18 انڈیا کی ٹیم کے کامرے میں یہ بڑے حملے کی لائک تصویر کچھ اس طرح سے خید ہو گئی اسرائیل کی سینہ غازہ پر لگاتار حوائی حملے کر رہی ہے اور ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ایسے میں وہاں سے ایک کیواد ہے کئی تصویر لگاتار سامنے آ رہی ہے نیوز 18 انڈیا کی ٹیم بھی یدھے کے میدان میں جتی ہوئی ہے رات ہویا دن چوبیسو گھنٹے لگاتار غازہ پر حملے جا رہے ہیں ایڈی ایف کے اور ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے نیوز 18 انڈیا اس وقت گازہ بورڈر پہ موجود ہے اسرائیل کی طرف اور وہاں سے آپ کو ایک بڑے حملے کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس سمیں دیکھ سکتے ہیں آپ اتر گازہ میں شاید جبالیا یا بیٹ ہنون ہے اسی کا علاقہ ہے اسی کے آسپاس کا وہاں ایک بہت بڑا حوائی حملہ کیا گیا ہے جس کی تصویریں کیمرے پر قید کرنے کی کوشش ہمارے کیمرہ پرسن کرم سنگھ کر رہے ہیں بڑا گوبار اٹھا ہے وہاں سے اور لگاتار چھوٹے بڑے دھماکے لگاتار ہو رہے ہیں لیکن یہ بڑا حملہ ہوا اور ایک ہی نہیں اس کے بغل سے ایک دوسرا گوبار بھی اٹھتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے کیمرے پر بھی ہم لگاتار دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو تیس دن بعد اسرائیل نے حملے کو تیج کیا ہے ایڈی اپ کے ایک بڑے ادھکاری نے بھی کہا ہے کہ نورڈن گازہ میں وہ حملہ اور تیج کریں گے باوجود اس کے کی اسرائیل پر سیز فائر کا دبا ہو ہے اور بڑا گوبار دکھتا ہوا ایک طرف ہلکا کلا اور دوسری طرف سفید گوبار آپ کو دکھ رہا ہے یہاں ہنون بیٹ لہیا جبالیا اور اس کے بعد گازہ سٹی کا شہر ہے لیکن نیو جیٹ ان انڈیا اس وقت بڑے گوبار کی تصویر آپ کو دکھا رہا بہت بڑا حملہ کیا جا رہا ہے ارتھکویک بومب کے استعمال کا بھی آروپ ہماس کی طرف سے لگایا گیا کہ اسرائیل ایسے بومب کا استعمال کر رہا ہے اسرائیل کی پر آروپ لگایا جا رہا ہے ہماس کی طرف سے جس سے ایسے استھیتی پیدا ہوتی کہ لگتا ہے کہ ارتھکویک آ گیا تو اس طرح سے لگاتار ایک کے بعد بومب سے حملے ہوای سے حملے ٹینک سے حملے توپ سے حملے اور لگاتار جمین پہ ہماس کے آتنکیوں سے اسرائیل کی آرمی لوہا لیے ہوئے ہیں تو ایک طرف یہ خطرنا خوفناک یود جاری ہے تو دوسری طرف بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے ہیں ایک اور بڑا دعویٰ اس بڑی خبر کے ذریعے اسرائیل نے ہماس کے پانچ لڑاکوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا اور اسرائیل کی سینہ نے غازہ کے دو علاقوں میں 38 لوگوں کو پکڑا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں سے پانچ جو ہیں وہ ہماس کے آتنکی ہیں اور وہیں اسرائیل کی سینہ نے تین پرنٹنگ پریس کو بھی بند کر دیا ہے آروپ یہ ہے کہ ان پرنٹنگ پریس کے ذریعے بھڑکا او سامگری چھاپی جا رہی تھی جس کے ذریعے یاکشن لیا گیا تو گازہ میں لگاتار ویسپورٹ ہو رہے ہیں دھماکوں سے گازہ پٹھی 7 اکٹوبر سے ہی گونج رہی ہے گازہ ازرائیل بارڈر سے نیو زیٹین انڈیا کے سمباداتا نیراج کمار کی یہ ورلڈ ایکسکلوزیو ریپورٹ بہت غور سے دیکھئے لگاتار نیو زیٹین انڈیا آپ کو تیس دن باد بھی یہاں موجود ہے گازہ بارڈر پہ آپ تک ریپورٹ پہنچا رہا ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے لگاتار اتر گازہ میں حملے کیے جا رہا ہے رات بھر حملے کے بعد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دن میں بھی اتر گازہ کے علاقے کے آسمان پہ کالا گوبار ایک کے بعد وہاں ہوای حملہ توپ ٹینک سے حملے اس لوکیشن پہ کیے جا رہے ہیں جو اس وقت نیو زیٹین انڈیا کے کیمرے پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی طرح سے ایک کے بعد ایک لوکیشن پہ حملہ کیا جائے تھا پہلے پین پوائنٹ کیا جاتا ہے پھر دھماکے کیے جاتے ہیں رات میں جب حملے ہوتے ہیں تو اوپر دھواں اور گوبار نہیں دیکھتا ہے لیکن جو آگ کی لپٹے ہیں آگ کا شولہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو نیو زیٹین انڈیا لگاتار آپ کو وہ خبر دکھا رہا ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے ہم یہاں لگتار موجود ہیں گاجہ بورڈر پہ جہاں سے گاجہ مہج آٹھ سو میٹر کی دوری پر ہے تو اسریل کی طرف سے چوتھ ارفہ گھیر لیا گیا ہے گازہ میں ترہیمام مچا ہوا ہے اور ہماس کو سبق سکھانے کے لیے بارود کی برسات کی جا رہی ہے اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اسریل نے گازہ کو دو حصوں میں باٹنے کا دعویٰ کر دیا یعنی کہ اب ہماس ودونس کی آگ میں جلے گا اتنا دتائے ہو چکا ہے اسریل اور ہماس کی جنگ اب اس موڑ پر ہے جہاں سے پیچھے دیکھنے پر سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نظر نہیں آ رہا